بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عزیز الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں دادا کوکنگ چینل ناظرین اکرام آج دادا کوکنگ چینل میں چکندر گوشت بنایا جائے گا جو جس کے ساتھ ہم اس میں پالک بھی رہا لیں گے نہائیت لذیذ اور امدہ یہ ہوتا ہے آپ اس کو پکا کے تجربہ کیجئے گا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چکندر پالک گوشت کس طریقے سے بنایا جائے گا بکرے کا گوشت ایک کلو چکندر دو کلو پالک ایک کلو پیاس چار عدد کٹ لیجے ایک گڑی ہرہ دھنیاں آدھا کلو ٹیماتر اور سات عدد ہری مرسیں اور مسالوں میں ایک دو ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون پیسہ دھنیا دو ٹیبل سپون پیسی سرخ مرچ اور ایک ٹیبل سپون پیسی حلدی پانی ڈال کے اور ان مسالوں کو مکس کر کے اچھی طرح ان کا پیسٹ بنا لیجے ادھرک لیسن کا پیسٹ چار ٹیبل سپون ایک پین کے اندر ڈیڑھ پیالی کے برابر تیل ڈال کے اور اس کے اندر یہ پیاس آپ اس کو پرائی کیجئے براؤن ہونے تک یہ جب پیاس براؤن ہو جائے تو اس کے اندر آپ اپنا ایک کلو بکرے کا گوشت ڈال کے اور اس کو تھوڑا سا بھونیے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے جب اس کا رن چبدیل ہو جائے تو پھر اس کے اندر چار ٹیبل سپون ہمارا جو ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے وہ ڈال کے اور پھر گوشت کو خوب اچھی طرح سے ادھرک لیسن کے پیسٹ کے ساتھ بھونیے اس کے بعد اس میں مسالے ڈال کے بھونیے اور اس کے اندر پانی شامل کر دیجئے امناسی مقدار میں پانی ڈال کے اور پھر اس کو ہم ڈھک کے پندرہ بیس منٹ تاکہ مسالے اچھی طرح بھون جائیں اس کو پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے اپنا پالک اور چکندر اس کو شامل کرنے کے بعد پھر ہم اس کو پندرہ بیس منٹ اس کو پکائیں گے تاکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس دوران گوشت بھی گل جائے گا گلنے کے قریب آ جائے گا اور یہ دیکھئے یہ میں ڈھکنا ہٹا رہا ہوں اس کا تو یہ یہ صورت نکل آئی اس کی اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ٹیمارٹر ٹیمارٹر کو ڈال کے پھر ہم اس کو تھوڑی دیر اس کو ہم ڈھک کے پکائیں گے تاکہ ٹیمارٹر جو ہیں اس میں گل جائیں جب ٹیمارٹر گل جائیں گے تو پھر ہم اس کے اندر مزید شامل کریں گے ہری مرچیں یہ دیکھئے یہ ٹیمارٹر جو ہیں وہ گل گئے ہیں اب اس میں ہری مرچیں ڈال کے اور پھر اس کو مزید تھوڑی دیر ہم پکائیں گے ڈھک کے پانچ سات منٹ اور جب گوشت گل جائے گوشت کا گلنا ضروری ہے بکرے کا گوشت مختلف وقتوں میں گلتا ہے تو یہ ہمارا جو ہے گوشت گل چکا ہے اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ایک چمچی گرم مسالہ پورڈر پسا گرم مسالہ ایک چمچی ڈال کے اس کو ملائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اپنا ہرہ دھنیاں کاٹ کے وہ شامل کر دیں گے اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھئے یہ آپ کا چکندر پالک کوشت queonstaق department یہاں کی کردیم شکریہ